موسیقی 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 نگران وزیراعظم کی زیر صدارت سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کامسل کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہسکری اور سیول حکام کی شرکت کاروباری اداروں سے منسلک افراد کو بہ آسانی ویزا دیا جائے گا ان اقدامات سے پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے اجلاس میں سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے اہم فیصلے کر لیے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر موسیقی ڈالر چینی خاد اور دیگر ایشیا کی سماگلنگ سے ملک بہت نقصان ہو رہا ہے ہر قیمت پر روکیں گے ویزا پالیسی کو مکمل بزنس فرنگلی بنا دیا پاکستان میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کو واپس پھیشنا ہے اکرام وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی بریفنگ آئیٹی شعبے کی بہتری کے لیے دو لاکھ نوجوانوں کو تربیہ دی جائے گی پاکستان اس وقت دو آشاریہ چھے عرب ڈالر کی آئیٹی ساویسز دے رہا ہے مزید پانچ عرب ڈالر لانے کی گنجائش ہے ہماری معیشت کیش پر چلتی ہے ادائیگیوں کے نظام کو ڈیجیٹائز کرنا ہوگا ٹیکس وصولی بھی بہتر ہوگی نگران وزیر آئیٹی ڈاکٹر عمر سیف کی گفتگو یورپی یونین سے تجارت کو فروغ دیا جا رہا ہے امریکہ سمیت تمام ممالک سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پر قبضے کو روکنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ماون خصوصی جواد سہراب ملک کی گفتگو نگران وفاقی وسرہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس جیمن پی ٹی آئی کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی قانون کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع عدالت عظمہ میں آئینی درخواست دائر آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرٹیکل ٹین اے آرٹیکل ایٹ اور آرٹیکل نائنٹین کے منافع ہے دونوں ایکسپر صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے درخواست میں موقف عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی قانون کو کل ادم قرار دینے کی استعدا کی پروسیکیوٹر جنرل نیب نے صیفہ دے دیا جسٹس اٹائرڈ اسخر حیدر کی مدت ملازمت فروری دوہسار چوبیس میں مکمل ہونا تھی پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری کے بغیر نیب عدالت میں ریفرنس تاہر نہیں کر سکتا ان کے بغیر قومی احتساب بیورو کے ایگزیکٹیو ووڈ کا اجلاس اور کیسز کی منظوری بھی لٹک گئی ناپ ترمیمی قانون کا لدم ہونے پر مقدمات کی بحالی کے لیے بھی پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری لازم ہے ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن لاہور اسلام آباد گراجی ہیدر آباد سمیت مختلف شہروں سے سینکڑوں بجلی چور پکڑے گئے مقدمات درج بھاری جرمانے بجلی چوری میں ملوث افراد کے کنیکشنز بھی منکتا فیصل آباد لودھرہ پاک بطن ننکانہ صاحب احمد پور شرکیہ میں متعدد زیر حراست بہاول پور پیر محل کندیا میں بھی سینکڑوں بجلی چور قانون کے شکنجے میں آگئے بجلی چوروں کے خلاف گیرہ تنگ مدد کرنے والے رسکوز کے افسران کے خلاف بھی کاروائی 248 افسران کو ہیڈکوارٹرز پھیج دیا گیا ایک ازار ناؤسط چودہ افسران کو تبدیل کیا گیا ایس ڈی او ایکسین اور ایس ای شامل چوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کوئٹا میں بڑی کاروائی تین گوداموں سے تین سو ٹن چینی برامت تین زخیرہ اندوز گرفتار گودام سیل پیصل آباد میں پرچون کی سطح پر قیمت مزید دس روپے کم ہو کر ایک سو ستر روپے فی کلو تک آگئی لاہور میں چینی ایک سو پجھتر سے ایک سو اسی روپے فی کلو میں فروخت ملتان میں چینی پینتیس روپے فی کلو تک سستی دوسو پندرہ روپے فی کلو فروخت ہونے والی چینی ایک سو پجھتر روپے میں آگئی پشاور میں نرخ ایک سو نوی روپے سندھ میں بھی چینی ایک سو نوی روپے فی کلو تک پہنچ گئی چینی کے قیمتوں سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتنا کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست سماد کے لئے مقرر وفاقی حکومت کے درخواست پر جرسیس اجازل حسن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ بارہ ستمبر کو سماد کرے گا وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے سٹی کے خلاف چار مہیک سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی عدالتی تاتیلات کے باعث سپریم کورٹ میں وفاق کی درخواست سماعت کے لئے مقرر نہیں ہوئی تھی ایف بی آر کا ٹیکس چوروں کے خلاف ملگ گیر آپریشن کا فیصلہ پہلے مرحلے میں لاہور اور کراچی سمیت بڑے شہروں کے گیارہ ہزار افراد کی فہرست تیار سنتکار، ملز مالکان، تاجر، پراپٹی ڈیلرز اور دیگر شامل مطلوبہ افراد کاروبار کی رفتار سے ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہوئے ٹیکس چوروں کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ٹیکس نوٹس پر ایک ہفتے میں دستاویزات دینا ہوں گی گلگت بلتستان اہلے تیرہ سور میں زمنی الیکشن کے لئے پولنگ مکمل ووٹوں کی گنتی جاری بیالیس پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ پی ٹی آئی کے خرشید خان پانچ ہزار پین سو سنتالیس ووٹ لے کر آگے نون لی کرانا فرمان علی چار ہزار پین سو چاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر جبکہ پی 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 کے عبدالحمید دو ہزار سات سو ووٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پر موجود نشست سابق وزیراعالہ خالد خرشید خان کی نا اہلی پر خالی ہوئی سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست زمانت بعد از گرفتاری کا معاملہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکر نین کے رخصت پر ہونے کے باعث سمات بیر بغیر کاروائی گیارہ ستمبر تک ملتوی پی ٹی آئی وکلا عدالت کے روبرو پیش ہوئے سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری غلط ہے تحقیقات کے حق میں ہے کہ مداخلت کیوں ہوئی اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے امید ہے نوے روز میں الیکشن ہوں گے علی محمد خان کی گفتگو عدالتی حکم کے باوجود شیری مزاری کی گرفتاری کا معاملہ آئی جی اسلام اکبر ناصر خان کے خلاف توہین عدالت کے سمات کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میا گل حسن اور انگزیب 28 ستمبر کو سمات کریں گے آئی جی اسلام آباد کیس میں غیر مشروط معافی نامات جمع کرا چکے ہیں آسی فلی زرداری کا بیان خوش آئند ہے سیاست سے پہلے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے سندھ میں نگران حکومت کی اچھی سیلیکشن ہوئی ہر شعبے میں کالی بھیڑے ہوتی ہیں سیاستدانوں میں یہ زیادہ ہے مافیاس کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا غیر قانونی افغانی شہری کراچی میں جرائم میں ملوث گرفتار کر کے واپس پھیجیں گے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میڈیا ٹاک صدر مملکت کے اہدے کی مدت مکمل آر فلوی نئے صدر کے انتخاب تک فرائض سر انجام دیں گے ایوان صدر خالی نہیں کریں گے صدر نے گزشتہ ہفتے باز اہم مشاورتی میٹنگز کے بعد نئے صدر کے انتخاب تک فرائض ادا کرنے پر رضا مندی ظاہر کی تھی آر فلوی نے نو ستمبر دوہزار اٹھارہ کو صدارتی منصب سنبھالا تھا سابق وزیراعظم کی ایڈوائز پر اسمبلی توڑنے اور جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر انہیں کڑی تنقید کا سامنا رہا آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری ایکٹ پر دستخط نہ کرنے کے بیان پر بھی پنڈوراس باکس کھلا صدر آر فلوی نے آرمی ایک ترمیوی بل اور آفیشل سیکرٹ ایک ترمیوی بل کے قانون بن جانے پر اس کی ذمہ داری اپنے سٹاف پر آئید گی موسیقی